السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا معاف کرنا اور برداشت کرنا دونوں ایک چیز ہیں یعنی معاف کر لیا یا برداشت کر لیا دونوں ایک ہی ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے یاد رکھیں معاف کرنے اور برداشت کرنے کے فرق کو پہچاننا ضروری ہے جب تک ہم معاف کرنے اور برداشت کرنے کے درمیان کا جو باریک سا فرق ہے اس فرق کو نہیں سمجھیں گے تو معاف کرنے کی فضیلت بھی ہمیں نہیں ملے گی معاف کرنے پر اور برداشت کرنے پر اللہ کی جانب سے جو فضائل ہیں جو انعامات ملنے والے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں ہم سب مل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کسے کہتے ہیں اور برداشت کرنا کسے کہتے ہیں معاف کرنے پر جو عجر اور ثواب ہے درگزر کرنے پر وہ کب حاصل ہوتا ہے یاد رکھیں جس انسان کو بدلہ لینے پر قدرت ہے جو انسان اتنی پاور میں ہیں کہ اس کے ساتھ جو غلط کیا گیا ہے وہ اس کا زبردست جواب دے سکتا ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے اس کے باوجود وہ جواب نہیں دے رہا ہے جبکہ ساری صلاحیت اس کے پاس موجود ہے اور وہ ستہ اور پاور میں ہیں اور تمام اعتبار سے اگر وہ سامنے والے کو کڑاکے کا رسپانس دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تاپت قوت وسائل اسباب کے ہوتے ہوئے کوئی اچھا رسپانس نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معاف کیا ہے سیڈ صاحب کے ساتھ کوئی ملازم زیادتی کر دے سیڈ صاحب کے ساتھ کوئی ملازم کوئی نوکر بدتمیزی کر دے تو سیڈ صاحب پاور میں ہیں سیڈ صاحب ستہ میں ہیں ان کو ملازم کو مارنے کی چار گالی دینے کی اپنی فیکٹری سے نکالنے کی سب کی پاور ہے لیکن اس کے باوجود سیڈ صاحب نہ ملازم کو گالی دے رہے ہیں نہ تھپڑ مار رہے ہیں نہ ہی اس کو کارخانے اور فیکٹری سے بھگایا ہے بلکہ اس کو درگزر کر دیا معاف کر دیا جو اس نے بدسلوکی اور بدتمیزی کی ہے وہ فیکٹری میں بھی ہے اور جیسے سہولیات اس کو کارخانے اور فیکٹری میں پہلے مل لہی تھی جس محبت کا رویہ پہلے سیڈ صاحب کا ملازم کے ساتھ تھا وہ اب بھی ہے تو یہ ہے معاف کرنا اس لیے کہ سیڈ صاحب کو یہ قدرت تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اس کو مارتے بھگا دیتے اور اس سے باتشیت نہ کرتے لیکن اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا اور درگزر والے معافی والے پہلو کو اپنایا تو یہ حقیقت میں معاف کرنا ہے اور برداشت کرنا کس کو کہتے ہیں ملازم کے ساتھ سیڈ صاحب نے بدتمیزی کی سیڈ صاحب نے ملازم کو گالے دی تھپڑ مارے اور چار چھے الٹی سیٹی سنائی اب ملازم ملازم ہے نوکر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا سیڈ صاحب کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا وہ چپ رہا اور اپنے غم غصے اور ٹینشن کو اندر کو پی گیا تو یاد رکھیں یہ برداشت کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ ملازم اور نوکر کے پاس کوئی اور اپشن بھی نہیں تھا ملازم کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا ملازم اس کو برداشت کرنا تو کہیں گے کہ برداشت کر لیا لیکن معاف کرنا نہیں کہیں گے اس لیے کہ ملازم کے پاس اس برداشت کرنے کے علاوہ بدلہ لینے کا اپشن تھا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو قدرت کے باوجود اگر کوئی معاف کر دے بدلہ لینے کی قدرت ہے اور وہ سامنے والے کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اس کے باوجود وہ اگنور کر رہا ہے یہ اصل میں معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے پر جو فضیلتیں ہیں وہ ایسے ہی انسان کو حاصل ہوں گی اس لیے ایسے ہی بنائیں اپنے آپ کو ایسے نہیں ہے کہ کمزور کا جہاں دیکھا کمزور نے کوئی بدسلو کی بدتمیزی کی تو اس کو تو اٹھا کے بجا دیا اور جہاں سوہ شیر مل گیا تو وہاں یہ ٹیگ اپنے اوپر لگا لیا کہ میں نے برداشت کر لیا نہیں آپ نے برداشت نہیں کی آپ بگاڑ نہیں سکتے تھے سامنے والے کا کچھ اس لیے آپ خاموش رہے اگر آپ نے برداشت کرنا تھا تو جیسے چھوٹے نے آپ سے بدسلو کی اور بدتمیزی کی آپ کے شان میں گستاخی کی وہاں بھی آپ نے کرنا تھا یہی یہاں تو آپ کے ساتھ جس نے بدسلو کی اور بدتمیزی کی وہ آپ سے زیادہ پاور میں ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے برداشت کر لیا اور معاف کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے معاف کرنا وہ ہے جہاں آپ کو بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت موجود ہو پھر آپ کہیں اللہ کے لیے میں نے تجھے اگنور کر دیا اللہ کے لیے میں نے تجھے درگزر کر دیا اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو معاف کرنے والا بنائیں جہاں بدلہ لینے کی بہترین رسپونس دینے کی کڑا کے کر رسپونس دینے کی طاقت اور قوت ہو وہاں کہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اس معاف کرنے پر اللہ کی جانب سے انعام ملے گا اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ